یہ میں بنیادی طور پر بتا دوں کہ یورپ کے یہ گورے یہودی تھے جنہوں نے ساری سازش کی کیونکہ یورپ سے ان کو مارا جا رہا تھا نکالا جا رہا تھا استعمالی طور پر قتل کیا جا رہا تھا کہ گنڈے کو گنڈا کون بناتا ہے گنڈے کو گنڈا باہر کی پشت بنا قوتیں بناتی ہیں ورنہ گنڈا اپنی جگہ پر تنہ ہوتا ہے اس نے بتایا کہ جب سارا یورپ ہمارے ہمارے پیشے پڑا ہوا تھا ہمیں دردر بھگا رہا تھا پورے یورپ میں ہمارے لئے کوئی جگہ نہیں تھی then at that occasion at that moment it was muslim it was muslim state who welcomed us who patronized us who developed us who groomed us and who gave shelter to us پیس یہ نوم چونس کی یہودیوں کا منعرف دانشور ہے بہت بڑا پروفیسر ہے منعرف پروفیسر ہے اور یہودی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا لیکن ان لوگوں نے تمام یہودیوں کو مروانے کے لئے ایک جگہ اکھٹا کر کے اسرائیل بنا دیا ہے یہ اس کا کنٹینشن ہے آج کا یہ اسرائیل کا سنکتا ہوا مسئلہ ہے اصل میں یہ تو جب سے اسرائیل قائم ہوا ہے نا یہ ایک خامخہ کا قبضہ گیر قبضہ گیر کمیونٹی ہے جس نے باہر سے آ کر یورپ سے آ کر اس پر فلسطین مسلمانوں کے سرزمین پر قبضہ کیا یہ میں بنیادی طور پر بتا دوں کہ یورپ کے یہ گورے یہودی تھے جنہوں نے ساری سازش کی کیونکہ یورپ سے ان کو مارا جا رہا تھا نکالا جا رہا تھا استعمالی طور پر قتل کیا جا رہا تھا جو ظلم آگے فلسطینیوں پر کر رہے ہیں اسی طرح کا کہ بڑے بڑے مظالم ان پر توڑے جا رہے تھے یقین کرے ان کو کہیں یورپ میں ایک جگہ رہنے نہیں دیا جاتا تھا اور ان کو کھڑے کھوڑ کر استعمالی طور پر لکڑیاں کے ضربیں اور ضربیں چوٹے لگا گا ان کو مار دیا جاتا تھا تو اس صورت میں پھر انہوں نے مطلب پھر فضا تبدیل ہوئی عیسائی جو پہلے ان کے خون کے دشمن تھے ان کی جان کے دشمن تھے ان کی جائدادوں کے دشمن تھے ان کے ساتھ یہ بڑی سازشی اور شاتر قوم ہے تو انہوں نے ان کو اپنا ہمنوہ بنایا انہوں نے سترہ میں لارڈ بال فور نے شاہ بہتانیہ نے اس کی اجازت دی اور اس میں مسلمانوں کے حقوق کا واضح ذکر ہے لیکن وہ آہستہ آہستہ یہاں آتے چلے گئے دراندازی کرتے چلے گئے انہوں نے مسلمانوں کے گھروں پر قبضہ کیا جبری طور پر انہیں توڑا پھر یہ قابض ہوتے چلے گئے پھر یہ پھیلاتے چلے گئے اسرائیل ایک چھوٹا سا علاقہ تھا چھوٹی سی چیز چھوٹی سی جگہ ان کو دی گئی تھی رہنے کے لیے اب یہ عملی طور پر ون تھرڈ ہو چکے ہیں ایک بات میں بتا دوں کہ یہ کتنا ہی فلسطینیوں کو قتل کریں گے شہید کریں گے ان کی ڈیموگرافی میں ان کی آبادی کے نظبت میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے فلسطینی اس وقت بیس بائس لاکھ کے قلیب ہیں اور یہ صرف ساٹھ لاکھ کے قریب بستے ہیں اسرائیل کے اندر یہ بھی بڑی تاجیو کی بات ہے لیکن کیونکہ مغربی قوتیں ان کی پشت پناہ ہیں اس لیے اور یہ صلی اللہ جو جینسائٹ کا ہے جو نسل کشی کا ہے جو بربریت کا ہے جس طرح فاسفورس سے اسپتالوں تک کو چلائے گیا ہے یہ صلی اللہ کبھی نہیں رکے گا اور ادھر سے حماس کی جو مدافعی اقدامات ہیں اس کے وہ بھی کبھی نہیں رکیں گے یہ بہت خونی جنگ ہے بہت طویل جنگ ہے تاں کہ جب تک کہ دنیا کی قومیں انصاف نہ دیں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہوئے بچوں کو ماں کے رحموں میں بچے ہوئے بچوں کو مار دیا جائے یہ تو کوئی انسانیت نہیں ہے اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے تو جب تک کہ دنیا کی قومیں اور یہ صلی اللہ جب اس طرح چلتا رہے گا حماس کی جانب سے مضاحمت چلے گی اور یہ فطری بات ہے یہ ایک جذبہ ہے کہ میں ابھی کسی پروڈرام میں بڑے اچھے الفاظ میں سن رہا تھا کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ گنڈے کو گنڈا کون بناتا ہے گنڈے کو گنڈا باہر کی پشت بنا قوتیں بناتی ہیں ورنہ گنڈا اپنی جگہ پر تنہ ہوتا ہے باہر کے جتنے گنڈے ملتے ہیں وہ اس کو پشت بنا ہی کرتے ہیں اور اس کو سہار ہو دیتے ہیں تو اسرائیل ایک گنڈا گرد ملک ہے اور اسے اپنے واپس ملک چلے جانا چاہیے اس خطے میں توچی سمجھی بات ہے کہ اس خطے میں امن و امان کبھی قائم نہیں ہوگا چاہے دنیا کی قومیں چاہے سرب سارے عرب مالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں یہ خطہ امن میں نہیں آسکتا سادہ اصحال اس کا یہ ہے کہ فلسطین کے یہودیوں کو سیہونیوں کو جو اصل میں ساری بدماشی کرتے ہیں سیہونی تو ان کو امریکہ میں جا کے بسا دیا جائے امریکہ کی اگر باون اور ترے پن رہاستیں ہیں تو ایک چونویں رہاست اسرائیل کے نام سے بسا دی جائے اسرائیل کو امریکہ سے حد درجہ عقیدت ہے اور امریکہ کو اسرائیل سے حد درجہ عقیدت ہے تو پھر کیا ضروری ہے کہ ان کو لاکر یہاں مسلمانوں کے شام میں اور فلسطین اور عربوں کے بیچ میں لاکر بسا دیا جائے یہ تو خون کی ہیلی ہولی کھیلتے رہنے والی بات ہے تو ان کو وہاں بسا دیا جائے تو پوری دنیا میں ہم دیکھیں گے کہ آمن قائم ہو جائے گا اور حقدار کو ان کا حق مل جائے گا اسرائیل اگر حقدار ہے دنیا میں رہنے کا تو اس کو امریکہ میں حق مل جائے گا اور اگر یہ ملک فلسطینیوں کا ہے جو صدا سے ہے تو فلسطینی آمن و سکون سے رہیں گے بہت بڑے دشمن کا دنیا سے خاتم ہو جائے گا اور میں نے کیونکہ اس پر بہت اللہ کے فضل سے بہت وسیع مطالع کیا ہے ہر قسم کی کتابیں پڑی ہیں حتیٰ کہ یہودی جو ربائی ہے اور اس کی کتاب میرے پاس پڑی ہوئے بہت زخیم کتاب ہے جویش کلچر اینڈ ہسٹری آپ کو ابھی سامنے پیش کی جائے گی جویش کلچر اینڈ ہسٹری اس میں اس نے اپنی یہودیت کی شہونیت کی مظلومیت کی بہت طویل داستان بیان کی ہے but in the middle of the book he writes and he states and acknowledges کہ اس نے ایک باب لکھا ہے crescent and cross اس کا نام ہے باب کا crescent and cross اس نے بتایا کہ جب سارا یورپ ہمارے پیشے پڑا ہوا تھا ہمیں دردر بھگا رہا تھا پورے یورپ میں ہمارے لئے کوئی جگہ نہیں تھی then at that occasion at that moment it was muslim it were muslim states who welcomed us who paternized us who developed us who groomed us and who gave shelter to us peaceful peacefully sheltered انہوں نے دیا اور پھر انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر علم کو فروغ دیا ترقی دی اگر میں صحیح کہتا ہوں کہ اگر مسلم خلافہ اسپین میں کرتبہ میں بغداد میں خلافت عثمانیہ میں اور عرب مالک میں اگر ان کو پناہ نہ دیتے تو یہودیوں کی ہٹلر کے ذریعے سے بھی ان کی جان بچ گئی تھوڑے بعد تو اس نے چھوڑ دیتے جو کہا جاتا ہے اور اگر مسلمان پناہ نہ دیتے تب بھی یہ دنیا میں ایک یہودی بھی زندہ نہ رہتا کاش کہ ایسا ہو سکتا کاش کہ یہ دنیا یہودیوں کے بغیر ہی چل رہی ہوتی میرا یہودیت پر دو ہزار ایک سے دو ہزار تیس تک کا منطالہ ہے بہت گہرائی کے ساتھ ماشاءاللہ میں نے خود انگلیش مرسنفین کی کتابیں بہت بلستیاب پڑی ہیں یہ نوم چونس کے یہودیوں کا منعرف دانشور ہے بہت بڑا پروفیسر ہے منعرف پروفیسر ہے اور یہودی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا اور اپنی بات ببانگ دوحل کرتا ہے بدماش ریاستیں دروگ اسٹیٹ اس میں ہے اس میں اس نے سارا کچھا چٹھا کھولا ہے کہ کس طرح سے فلسطین کی لوگوں کے ساتھ وہاں ظلم ہو رہا ہے اور اس کا ایک اچھا جملہ جو مجھے نظر آیا ہے جو میں نے پڑا ہے وائل آرڈر وائل آرڈر کو ڈیفائن کرتا ہے ہوں گا وہی جو ہم چاہیں گے what we decide will take place in the world ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے یہ کتاب ہے اس کے بعد آپ دیکھیں بہت معروف مصنف ہے عیسائی لبنان کا فلپ کے ہٹ تھی اس کی بڑی زخیم کتاب ہے میں خلی ایک ہزار سے زیادہ صفحات کی ہے history of Arab اس میں اس نے قجی فلسطین کا ذکر کیا ہے اور اس نے مسلمانوں کی حد درجہ تعریف کیا ہے میں آپ کو اس کے کن کن صفحات سے میں آپ کو دکھاؤں اس نے میری underline ہے میں نے ہر صفحے کو باقاعدہ پڑھا ہے اس نے مسلمانوں کی بے انتہا تعریف کی ہے اور تمام غلط فہمیوں پر جو پھیلائی گئی ہیں باقاعدہ پانی پھیر رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کیرنہ مکسٹرونگ آج کی دور کی orientalist ہے مستشریخ ہے اس نے بھی اس کے دل میں مسلمانوں کے ساتھ حمدردی پیدا ہوئی ہے تو اس نے کتاب لکھی جیرسلم ون سٹی تھری فیت جیرسلم ایک شہر تین ملاحب یہ اس کا عدو ترجمہ ہے اس نے بھی بہت طویل عرصے سے پہلے سے تاریخ اٹھائی ہے اور کم سے کم آج شبیس سال پہلے تک کی پندہ سال پہلے تک کی تاریخ پہ جا کے خطب کیا اور کتاب پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ اس نے یعودیوں کو کنڈم کیا ہے عیسائیوں کو کنڈم کیا ہے اور مسلمانوں کو اپرائٹ کیا ہے اس نے کہا کہ جب سے اسرائیل قائم ہوا ہے اس کے بعد سے اقوام متحدہ میں اس فلسطین کا سوال ہی گم ہو کے رہ گیا یہ اس کے الفاظ ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور کتاب ہے بڑی ٹیم ویلس ٹیم ویلس مرفی what اسلام did for us یعنی اسلام ہی ہمیں کیا کیا خدمات انجام دی ہے اس میں بھی اسرائیل کا قضیہ فلسطین کا اور حالکہ دو ہی سپورٹس اسرائیل لیکن اس کے باوجود اسلام کے اسرائیل کے ظلم و ستم سہونے کے ظلم و ستم کو مسلمانوں کے ساتھ وہ ناجائز قرار دیتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا جویش ربی کا ربی کا ذکر کیا تھا جویش ہسٹری اینڈ کلچر اس میں اس نے میں نے بتایتا ہے دیکریسنٹ جو بات تھا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیمرے میں دیکھیں دیکریسنٹ اینڈ کراس یہ اس نے باب بنائے یہ کافی طویل باب ہے اور اس نے اس پر دونوں کا موازمت کیا ہے اور شکری آدھا کیا ہے کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف یہ کوئی دس بارہ سفات تک یہ چپٹر پھیلاوا ہے اور اس نے اس میں مسلمانوں کی تعریف کی ہے احسان مند ہوا ہے لیکن افسوس کے آگے جاتے ہیں اور اس نے پھر خلط ملت کر دیا اور پھر کوئی اسرائیل کی برناڈ لویس کی کتاب ہے برطانی کا معروف مصنف ہے اس نے بھی اسلام کی جو آج کل کی صورتحال ہے اس پر اس نے گفتگو کی ہے اور اس نے یہ ایک بات خاص لکھی ہے اپنے حکمرانوں کو if you if you never like a militant اسلام if you never like a militant اسلام then you should opt for a democratic اسلام لیکن آپ لوگ وہ بھی نہیں چاہتے آپ لوگ democratic اسلام کو بھی آگیا نہیں دینا چاہتے اور آپ terrorist اسلام کو بھی آگے نہیں آنے دینا چاہتے اس نے بڑے افسوس کا اجھاج کیا ہے کہ مسلمان اگر پوری دنیا میں بہاوت پر اور مطلب traitor trading line پر چلے ہیں تو اس کا ذمہ دار is only the west who has promoted them who has helped them who has forwarded them as a traitor دہشتگرد ان کو promote کیا ہے یہ وہ اچھت سے this is a book from these are the two books from paul finle american american congressman he had been congressman for regular consecutive 15 years پندرہ سالوں ساتھ تک وہ اس کا member رہا سنیٹ کا امریکی اور اس نے ہمیشہ congress میں اسرائیل کی مخالفت کی اور اس کے لیے اس نے بتایا کہ کس کس طرح یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ ان کی زبانوں پر تاری رہتا ہے تشدد اور گالیاں ان کی زبانوں پر اچھائی رہتی ہیں اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا شہونیوں نے امریکن سین امریکن وہاں کانگریس ہی تھے نکال باہر کیا انہوں نے کہا کہ تم کانگریس میں رہنے کے قابل ہیں پورا جتھا ہے وہاں پر منظم طور پر کام کرتا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں شہونیوں میں وہاں اور بھی انٹی زائن جیوش ہیں انٹی زائن جیوش ہیں امریکہ میں ہیں جو بڑے سرگرم ہیں لیکن چھوٹا سا طبقہ ہے اس لیے وہ زیادہ ان کی آواز نہیں ہے لیکن وہ فلسطین کے ساتھ یا جہتی کے جو مظاہرے امریکہ میں ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ وہاں موجود ہوتے ہیں اور کبھی کبھی زائنسٹ جہودی جو ہیں کٹر جو جن کو کہنا چاہیے بدبودھار جو جہودی ہوتے ہیں وہ ان پر بھی تشدد کرتے ہیں لیکن وہ اپنی بات پھیلاتے ہیں وہ کہتے ہیں یروشلم کو اسرائیل کو قائم ہونے ہی نہیں چاہیے تھا یہ اس کی غلط انٹرپیٹیشنز یہودیوں نے سہنیوں نے ربائیوں نے کی ہے غلط انٹرپیٹیشن ہے جو ہمیں دودھ اور شہر کا جو خطہ ملنے والا تھا آسمانوں میں خطہ ملنے والا تھا یعنی آفٹر ڈیف لیکن ان لوگوں نے تمام یہودیوں کو مروانے کے لیے ایک جگہ اکھٹا کر کے اسرائیل بنا دیا ہے یہ اس کا کنٹینشن ہے